اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے امران اقبال آپ دیکھ رہے ہیں وائی سب فردو ناظرین آج کا پروگرام ہمارا گلف کنٹریز میں جو کرونا کی سیچویشن اس پہ ہے اور ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہیں وہ ہلو سر کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی سر جی میرے ساتھ آج تاریخ اقبال صاحب ہیں جنہوں نے مجھے جوائن کیا ہے کوئیت سے ناظرین آج کا پروگرام ہمارا کرونا سیچویشن کو دسکشن کے لیے ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو گلف کنٹریز میں جو فلائٹس کی بندش ہوئی ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تاریخ صاحب آپ کو ہم اپنے آج کے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں جی بہت شکریہ سر تینکیو تاریخ صاحب ایک تو آپ سٹھوڑا سیچویشن بتائیں کیسی ہے اس وقت کوئیت میں کیسا آپ دیکھ رہے ہیں کرونا کو اور وہاں پہ بھی یقیناً ویکسینیشن شروع کر دی گئی ہوگی لیکن پھر بھی فلائٹس کی بندش کی حوالے سے بھی کچھ خبریں وہاں سے ملی تھی ہمیں کہ سعودی عرب کے بعد وہاں بھی فلائٹس کچھ بند رہی تھی کیا ابھی فلائٹس ماں پہ کھول دی گئی ہیں جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن عمران اکبال سب سے پہلی بات تو یہ کہ وائے صرف اردو میں ہم آپ کے ساتھ آج بلکل براہرازت ہو رہے ہیں کچھ عرصے ہم نے آپ کے ساتھ کچھ ویسے ہی جوائن کیا تھا مختلف آپ کو سوالات وغیرہ جوابات دیئے تھے تو آج ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاں تک سر آپ پتہ کوروڈ نائنٹین جو ہے وہ اس پوری دنیا میں ہے اور پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فرسٹ لہر جو تھی وہ تقریبا دوہزار بیس میں فروری کے عوائل میں آئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ آپ یقین کیجئے کہ آج کا دور ہے وہ میڈیا کا دور ہے اویرنس کا دور ہے اور جن ممالک میں یا جن جگہوں پہ آہ ویرنس ہوئی ہے لوگوں نے احتیاط کی ہے وہ محفوظ رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھ لیں پاکستان میں بھی پہلا جو ان کا گیا تھا وہ بہت زبردست کیا تھا اور الحمدلہ اللہ نے بھی مدد کی اللہ کی مدد تھی اب جہاں تک تعلق ہے گلف کا کوئٹ کا تو یہاں تھرڈ لیئر جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے اور موسٹی جو ہیں فلائٹس بند ہیں اور پلان ابھی نہیں ہو رہا سہی طرح کہ جب تک کہ اس چیز کو کسی حد تک وہ بہتر طور پر نہیں کر سکتے اس وقت تک وہ رزق نہیں لے سکتے حکومت قویت کے کوشش یہی ہے کہ لوگوں کے زندگییں اب جائے جائیں ہر انسان کی زندگی بتائے جائے تو اس لیے پھر انہوں نے اس کو ابھی روکے رکھا ہے حالانکہ بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھی ہاں ایک اور چیز ہے کچھ فلائٹس جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں وہ صرف وہ کچھ جو یہاں سے لوگ جانا چاہتے ہیں یا جو لوگ یہاں سے یا تو مستقل جانا چاہتے ہیں اس کے لئے انہیں کچھ سپیشل فلائٹس کھولی ہیں لیکن جو پرابر فلائٹس ہوتی ہیں یعنی آنے جانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اسلام آباد قویت یا لاہور قویت یا اسی طرح سے اگر پاکستان دبائی قویت وہ ابھی فلحال بند ہے تو اب یہ کب تک بہتر ہوگی یہ تو ظاہر ہے کہ حکومت قویت کا بھی اس چیز کو دیلی بیسس پہ وہ اس کو کوشش کر رہی ہے کہ کسی حد تک بہتر کر سکے اور جو پوزیشن اس وقت ہم لوگ پانچ بجے کے بعد یعنی قویت کے پانچ بجے آپ کے ہالنڈ میں تین بجے ہوتے ہیں ہم لوگ مکمل کرفیو لاؤڈون کے اس میں آتے ہیں اور تقریبی سلسلہ بارہ گھنٹے کا ہے شام پانچ بجے سے صبح پانچ بجے تک ہم لوگ نقل حرکت نہیں ہے یہاں بھی ایسا یہ سر کیونکہ یہاں پہ بھی کرونا کی سیچویشن بہت خراب تھی اور انہوں نے پہلے لاؤڈون لگا کے رکھا پھر اس کے بعد انہوں نے شام میں مطلب آٹھ بجے سے صبح چھ بجے تک کا کرفیو بھی لگایا ہوا ہے اور یہ جاری ہے تقریبا اس کو تین مہینے ہو گئے ہیں دسمبر سے یہ چل رہا ہے اور ابھی دیکھیں مارچ کا یہ اینڈ ہونے والا ہے اگلے ہفتہ آخری ہے مارچ میں اور انہوں نے لاؤڈون کھولا نہیں ہے لیکن ہاں اس میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے نرمی کی کہ دکانیں کچھ کھلی ہیں لیکن اس میں گھاک کو جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے اپنی وہ اپائنمنٹ لے گا اور پھر اس کے بعد وہ دکان میں صرف دو یا تین افراد کو جانے کی اجازت ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو فلائٹس ہیں وہ بھی کچھ کنٹریز کے ساتھ بند کی ہیں اور کچھ کے ساتھ ابھی بھی چل رہی ہیں لیکن اس میں کرونا ٹیسٹ مست ہے دکھانا پھر اس کے علاوہ ویکسینیشن کا یہاں پہ ایک اپلیکیشن شروع کر دی گی انہوں نے اس نے ویکسین کروائی ہوگی وہ اپنی اپ دکھائے گا اور اپ جو ہے وہ کنٹرول بھی گورنمنٹ کر رہی ہے یعنی یورپین یونین کنٹرول اس کو کر رہی ہے یورپ کی جو ہے ہر ملکی اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں یورپین یونین کنٹرول کر رہی ہے تو اس نے وہاں اس میں بھی فراڈ کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی بغیر ویکسینیشن کے بھی کسی دوسری کنٹری میں موو ہو جائے گا تو اس میں اب سوال صرف یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے بہت سے پاکستانی ہنرمند بھائی جو سعودی عرب میں رہتے ہیں یا اسی طرح قویت میں ہیں امان میں ہیں دبئی میں ہیں وہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ وہاں پہ ایک طرح سے سٹرک ہو کے رہ گئے ہیں جو پاکستان میں گئے تھے چھٹی پہ وہ واپس نہیں آ سکے قویت میں بھی ایسے بہت سارے وہاں پہ ہوں گے ایسے اپنے پاکستانی بھائی جو نہیں جا سکے تو سر ان کے لیے کوئی گورنمنٹ کوئی فلائٹس کسی اور ملک کے راستے ان کو لائے جائے ایسا کچھ نہیں ہے سر بلکل پچھلے دنوں ایسا ہوا تھا یہ پہلے جو نا ایسا ہوا تھا کیونکہ جب یہ فلائٹس کا شیڈول تیہ ہوا تھا اس دوران انڈائریک جو فلائٹس آ رہی تھیں کچھ آ رہی تھی ترکی سے کچھ آ رہی تھی بہرین وغیرہ سے دبئی تو ان نے روک دیا پھر اس کے بعد کچھ آ رہی تھی ترکی سے کچھ زمبابوے کچھ اور کنٹری سے فلائٹسیں کچھ آئی ہیں لیکن اب ٹوٹلی انہوں نے بند کر دیا وہ سٹکٹ ہو گئے لوگ ہمارے پاکستانی جو ہیں ایک محتاط اندازے کا مطابق اگر کوئیت کی آبادی ایک لاکھے قریب ہے تو اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی جو پاکستانی پاکستان گئے ہوئے ہیں وہ تقریباً ساڑھے تین سے چار ہزار لوگ ہیں جو یا تو یہ کہ ان کا سلسہ ختم ہو گیا ہے یا پھر یہ ایک امید بیٹھے ہیں کچھ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہاں جو ریزڈنس ہوتی ہے وہ کچھ انہوں نے آسان یہ کی ہے کہ ریزڈنس جو ہے وہ اگر ان کی اگر ڈل اگر دوہزار بائیس اکیس تک ہے تو جیسے اس نے کھلیں گی تو وہ لوگ یہاں آ جائیں گے لیکن ابھی فی الحال چونکہ انہوں نے اسٹرکشن دی ہیں کہ ابھی کوئی ایسا نہیں آئے کہ بندہ آنے والا سلسلہ بھی نہیں ہے جیسے سعودی عرب میں ہیں جیسے امان میں بھی کی ہوئی ہیں دبائی میں بھی شاید ہیں سو سر ویزے کی کیا سچویشن ہے جن لوگ کے ویزے لگے ہیں کیا ان کی ویزے کینسل ہو جائیں گے یا کیا وہ نہیں جن کی ویزے لگے ہیں اصل میں ڈیپینٹس آن آپ کے جو کفیل ہوتا ہے کیونکہ آن لائن بھی ویزے لگے ہیں لوگوں کے پچھلے ایک سال میں تقریباً دس سے بارہ ہزار سے زیادہ بلکہ پندرہ ہزار کے لوگوں کے آن لائن ویزے لگے ہیں وہ سیف ساؤنڈ میں ہیں یہ نہیں ہے لیکن جن کا آل ایڈی سسٹم ایسا تھا کہ وہ لوگ نہیں فالو اپ کر سکے ان چیزوں کو تو وہ ظاہر ہے کہ جیسے ایپس کی آپ بات کر رہے تھے ان کو دھیان نہیں تو وہ پھر ظاہر ہے کہ آپ جہاں بھی کنٹری میں یا کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو نیا نظام آتا ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے اس مطابق میرا نہیں خیال کہ پھر وہ ایسی پرولم ہوگی جس طرح آپ نے سعودرب کی بات کی تو اس پہ بھی سترہ مئی سے جو ہے نا ان کی بقیدہ فلائٹ سے شروع ہو رہی ہیں اور ہاں تو بس یہ کچھ یہ بھی ہے ورلڈ وائیڈ پرسنٹیج بھی کر دیا گیا ہے بلکل ایسا ہی کرونا کی وجہ سے پوری ورلڈ میں ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا انفیکٹ کینیڈا میں یو ایس میں ان کی فلائٹس بھی رکی ہیں یعنی یورپ کی طرف وہ کچھ کنٹریز ہیں جیسے ہولینڈ ہے جرمنی ہے یا نوروے ہیں ان سے فلائٹس لے رہے ہیں وہ لوگ اور باقی کنٹریز سے ابھی انہوں نے فیلال روک دی ہیں پھر سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف پھر سے کوئی کرونا کا پیشنٹ ہماری طرف ٹریول نہ کر کے آ دے تو الڈی وہاں پہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ پینڈیمک جو پہلا گزرا اس میں بھی بہت زیادہ مقدار میں وہاں پہ پھیلا ہے یہ اور بہت سارے لوگ اس میں جو ہے وہ افراد مر بھی گئے ہیں اور ابھی بھی وہ کنٹرول کرنے کی اس کو اس لئے کوشش کر رہے ہیں کہ فلائٹس کے ذریعے کوئی دوسرا کوئی دوسرا ایسا شخص کوئی آنا جائے سر ایک چیز مجھے اور بتائیے گا کہ جو کفیل کا سسٹم ابھی وہاں پہ ختم ہو گیا سعودی عرب میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا نظام آیا ہے اور اس سے لوگوں کو کافی فوائد بھی ہوئے ہیں اس میں ایک نقصان یہ بھی ہماری نظر میں گزرا ہے کہ جو لوگ ترہیل کے ذریعے یعنی ڈپورٹ ہو کر جو لوگ گئے ہیں وہ لوگ واپس نہیں آسکیں گے وہ کبھی بھی نہیں آسکیں گے انہوں نے اپنے جو نیا قانون بنایا اس میں لکھ دیا ہے کہ اب وہ لوگ جو ڈپورٹ ہو کر سعودی عرب سے گئے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے تو سر کیا کوئیت میں بھی ایسا ہوتا ہے سر؟ ہاں جی برکل آپ نے اچھی بات کی ہے کوئیت کا سسٹم یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے بندہ ڈپورٹ ہو جاتا ہے تو وہ انہیں ایک سرٹن ٹائم دیا ہوتا ہے وہ سلسل فائل جو ہوتی ہے ان کی وہ سسٹم میں وہ پانچ سال تک لیے بلاک ہو جاتی ہے جیسی پانچ سال ایک دن ہوا ہے وہ جو بندہ جو مطلب ڈپورٹ ہو گیا یا جو بھی ہو گیا اس کے لیے پھر آسانے ہوتی ہے اور مطلب وہ پھر دوبارہ نئے طریقے سے آ سکتا ہے اب یہ بڑی ہے کئی لوگ آئے ہیں ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ڈپورٹ ہو کر گئے ہیں تو وہ دوبارہ بھی آئے ہیں بس ایک سرٹن ٹائم انہوں نے دیا ہوا ہے اس کے بعد وہ آ سکتے ہیں لیکن جہاں تک سوڈیر قطالوں کے تو وہاں ظاہر ان کا اپنے ایک سسٹم ہے اور ایک بہت بڑا کرتی ہے وہاں بھی پانچ سال کا تھا نا سر پہلے پانچ سال کے بعد لوگ چلے جاتے تھے ان کا وقت ہوتا تھا پانچ سال کا کہ بھئی وہ اتنی دیر تک وہ بہن رہے گا اس کے بعد وہ جا سکتا ہے ابھی جو نیا نظام آیا ہے جو نیا بھی لاغ ویک انہوں نے اس میں ترمیم کیا üç teamedہ اس میں انہوں نے چینجنگ ی irresponsible کی ہے جیسے وہ کفیل کفالتrap کا نہیں BACKET جیسی نہیں ہے اس کے پر وہ اپنی مرضی سے exit entryıktہ انٹریگار 않고 جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی اس میں انہوں نے ترمیم کی ہے اپنے ق ل cock ناظرین یہ جہاں تک مجھے کوئیت کا میں اس لیے تھوڑا آپ سے پوچھا تھا کیونکہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہیں آپ وہاں پہ ہیں اور سینئر جنرلسٹ ہیں ناظرین میں آپ کو دوبارہ سے جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ہمیں کافی زیادہ لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں جوائن کر چکے ہیں کیونکہ ہمارے ادھر لائیو فیڈ آ رہی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں کمنٹ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کمنٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں اور ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ تاریخ اقبال صاحب بہت سینئر جنرلسٹ ہیں اس بی ای ٹی وی چینل کے ساتھ کننیکٹ ہیں اور اس کے علاوہ یہ ووپ ٹی وی ہے اس کے سی ای او ہیں اور انہوں نے ان کی کافی نظر ہے اس طرح کی خبروں پر خاص طور پر کرنٹ ایشیوز پر بہت اچھے پروگرامنگ یہ کرتے ہیں ہمیں گلف کی سیچویشن کے بارے میں پتا چلے اور ہمیں پتا چلے کہ وہاں کوئیت میں کیسے حالات ہیں کیا وہاں پہ بھی فلائٹس چل رہی ہیں یا نہیں کیونکہ سعودی عرب میں فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے بہت سے پاکستانی بہت سے پردیسی جو گے ہیں پاکستان میں وہ واپس نہیں آسکے اور یہ سیچویشن تین فیبری سے لے کر ابھی تک اسی طرح سٹیبل ہے چل رہی ہے اور اس میں کافی نظر ہے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اکتیس مارچ کو جو ان کا پہلا انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم فلائٹس کو کھولیں گے شاید وہ اکتیس مارچ کو فلائٹس کھول دیں گے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کرونا کے کیسیز پر کیونکہ کرونا کی ہی وجہ سے یہ فلائٹس بند ہوئی ہیں اور کرونا کی کیسیز جیسے ہی کچھ کم ہوں گے تو وہ فلائٹس اوپن کر دیں گے وائس آف اردو نے ایک کیمپین بھی شروع کی ہے ناظرین جس میں ہم اس مہم میں ایسے دوستوں کو ہم نے شامل کیا ہے کہ جو پاکستان میں رہ گئے ہیں وہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں یا جن کے ویزے ختم ہو رہے ہیں یا جن کی فلائٹس گزر چکی ہیں وہ لوگ ہم سے کونٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ پھر ہمیں اپنے قواہف درج کرواتے ہیں ہم ایک مہم جو ہم نے شروع کیا اس میں ان کا نام ڈال کے ہم یہاں پہ جو ہماری جو پاکستانی امیسی ہے اس میں بھی لکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو فارن آفیس ہے ان کو ہم نے اپلیکیشن ایک آلڑی لکھ دی ہوئی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی فلائٹس اوپن کر دی جائیں چاہے وہ سعودی عرب کی طرف سے ہوں یا چاہے وہ پی آئی اے کی طرف سے پاکستان کی طرف سے اوپن ہو جائیں سپیشل فلائٹس زیادہ نہ کریں تو دو یا تین ایسی فلائٹس چلا دیں جس میں جو لوگ بجارے رہ گئے ہیں وہ واپس آ سکیں تو ناظرین اس میں اس میں آپ بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں ہمارا نمبر نیچے چل رہا ہے آپ ہمیں لائیو کال بھی ابھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں کمنٹس بھی لکھ رہے ہیں آپ سوال کرنا چاہیں تو تاریخ اقبال صاحب کو ہم نے آج مدو کیا ہے وہ سینئر جنرلسٹ ہیں یہ آپ کے بہت سے اچھے سوالات کے جواب بھی دے سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیا سچویشن ہے اور کرونا کے حوالے سے اور کیا پرابلمز آ سکتی ہیں ہمیں سر ہمیں کمنٹس آ رہے ہیں جس میں اب یہ دیکھیں سعودی عرب کی فلائٹس کب اپ اپeni ہو رہی ہیں سب سے بڑا سوال فیس بک پہ میں نے یہی دیکھا میں نے ویٹس ایپ پہ یہی دیکھا ہر شخص کا یہی سوال ہے کہ فلائٹس کب اپن ہوگی آپ سر کیا ڈگے کیا کہتا ہے سر فلائٹس کے حوالے سے جی کوئیت کی جہاں تک بات میں یہ کروں گا کہ کوئیت میں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو آنے والے دنوں میں نا کیونکہ ایک سرٹن ٹائم تو انہوں نے جیسے جو گلف کنٹریز ہیں ان کا اپس میں کوارڈنیشن ہوتا ہے تو وہ اسی صاحب سے پھر وہ پلان کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی پلان ہے کہ انشاءاللہ یہ تھرڈ لیئر جو ہے نا وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی تو اس میں پھر انشاءاللہ آمدرف چل ہو جائے گی اور ڈائرٹ فلائٹس بھی آئیں گی جو ہیں وہ جو بند ہو جائیں گی تو وہ زیادہ لوگوں کا بہت زیادہ اخراجات ہو جاتے ہیں سٹیک کرتے ہیں کورنٹائن وغیرہ ہوتے ہیں بلکل اس پہ میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا ہمیں اچھلی ابھی شورٹ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے سر ہم اس فورٹی سیکنڈز کی بریک ہے اس کے فوراں بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور اسی سے یہی اسی سوال سے شروع کرتے ہیں کیونکہ جو آپ نے بات کی نا سر کے کورنٹائن کرنا پڑتا ہے یا دوسرے راستوں سے آنا پڑتا ہے ڈائرٹ فلائٹ نہیں ہو رہی تو اس پہ سر ایک بڑا اچھا سوال میری مائنڈ میں ہے کیونکہ ہمیں سوال کیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے اس بارے میں ناظرین ایک شورٹ بریک ہے اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں مدینہ ایکسٹریس کارگو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیویت امران اقبال میں ہوں امران اقبال ہمارے ساتھ آج شاملے گفتگو ہیں تاریخ اقبال صاحب جو کہ سینئر جنرلسٹ ہیں خویج سے آج ہم نے ان کو مدعو کیا اپنے پروگرام میں کہ ہمیں گلف کنٹریز میں جو سچویشن چل رہی ہے کرونا کی جس کی وجہ سے فلائٹس بند ہوئی ہیں اس پہ تھوڑے سی روشنی ڈالیں اور ہمیں اندر کی بات بتا سکیں سر یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا بریک پہ جانے سے پہلے کہ ڈائریکٹ فلائٹس نہیں آرہی لیکن وہ وایا یعنی دوسرے کنٹریز کے ذریعے تو آنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں پہنچ بھی جاتے ہیں کچھ ہے بھی ایسا آج بھی ہمیں کافی فون آئے اور خاص طور پر سعودی عرب کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بہرین سے بھی ہم نے سنایا کہ لوگ جا رہے ہیں پھر نپال کا ایک نیا راستہ کسی نے بتا دیا ہم کو یہ بھی سنایا کہ جی وہ پاکستان سے نپال جاتے ہیں نپال سے کھٹمنڈو نپال سے وہاں سے وہ فلائٹ لے کر ڈائریکٹ فلائٹ پر سعودی عرب کے وہاں لوگ جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہم افغانستان سے بھی جا رہے ہیں اب مجھے اگزیکلی تو پتہ نہیں کہ یہ راستے ٹھیک ہیں یا یہاں سے لوگ جا سکتے ہیں یا نہیں سر کیا اس بارے میں کہیں گے میں پیچھلے دنوں جو میں آپ بتا رہا ہوں ہمارے یہاں پہ جو پتھان برادری ہے نا تو جو کے پی کے میں رہتے ہیں تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں ہمارے تقریب سینتیس کے قریب ہیں نا وہ پاکستانی ایتھو پیار تو وہ پھر وہ ایتھو پہ پہنچے تو اس کے اگلے دن یہاں فلائٹس انہوں نے بند کر دیں تو بڑے وہ کافی تنگ ہوئے پھر حکومتی ہمارے جو زرفی وغیرین ان لوگوں نے کافی کوشش کی تو پھر وہ وہ لوگ جو سٹک ہو گئے تھے ایتھو پیار میں ان کو پھر کسی طرح سے ظاہر ہے کہ وہ پرسان حال ان کا کوئی نہیں تھا اور پھر آپ پتہ ہے کچھ میسیز تک اپروچ کرنے کے لیے بھی لیکن الحمدللہ میں جی سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا کا کردار ہے نا کوورٹ نائنٹین میں جو میڈیا نے کردار ادا کیا ہے وہ سمجھ لے کے بہت کمال کیا ہے اس نے اس نے ایسے سے چیزیں ہم نے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جو لوگ زیادہ پریشان تھے جنہیں مشکلات تھے ان کی آسانی ضرور ہوئی ہے اور الحمدلہ یہ چیزیں کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہیں میں آپ کو کچھ ایک اور ایک دو اچھی نیوزیں دینا چاہتا ہوں کوورٹ کے حوالے سے انیس تاریخ کو نا پچھلے ہفتے کی بات ہے دو روزہ وزار خارجہ سے وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان تشریف لے گئے اور آپ نے نیوز میں بھی اپنی خبریں دیوں گی تو یہ جو دو روزہ تھا کوئیت کا پاکستان وہ بڑا سوٹ مند ثابت ہوا ہے اور بقیدہ طور پر فرن افیر میں کچھ پرائی منسل صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے دیلیگٹ یہاں تھا دیلیگٹ میں جو تھے صحت کے حوالے سے ٹریڈ کے حوالے سے اور آلیڈی صحت کے حوالے سے تو ہمارے الحمدللہ کافی جو پیرامیٹر سٹاف ڈاکٹرز یہاں تقریباً ان کی تھرڈ جو ان کا فیس بھی آ چکا ہے تو اب نیکسٹ جو یہ ہے کہ وہ یہ کرنا ہے کہ جو ویزیں ہیں جو دو ہزار گیارہ سے پاکستانو کے بند ہیں اس کے اندر بہت نرمی ہوئی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اچھی پیشرفت ہوئی ہے اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے کہ جو لوگ ہمارے ہنرمند جو پاکستانی ہیں وہ لوگ یہاں پہ آئیں گے محنت کریں گے زر موضہ بہتر ہوگا تو آنے والے دنوں میں میری کل سفیر پاکستان سے ملاقات میں امبیسی گیا تھا ان کے تیس مارک کے حوالے سے کومنٹس تھے ابھی ہم نے وہ اپنے پروگرام میں نہیں ڈالے ابھی انشاءاللہ تو اس میں یہی میں نے سوال کیا تھا کہ یہ دورہ کیسا رہا تو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا ہی خوش آئین دورہ ہے اور یقینی دور پر جو کوئیت میں رہنے والے پاکستان کے بڑی خوش خبری ہے آنے والے دنوں میں ہمارے جو وزیر داخل ہیں شیخ رشید احمد وہ میڈ اپریل میں ان کا متوقع ہے دورہ تو اس کے بعد پکچر بڑی کلیر ہو جائے گی تو یہ چیزیں انشاءاللہ ٹائم ٹائم بہتر ہو جانی ہیں لیکن سب سے بڑی چیز تو ہی ہے کہ کرونا نے جو ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ ہم لوگ اب فاصلاتی سلسلے چل رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہالینڈ میں ہیں میں کوئیت میں ہوں ہم لوگ اس طرح سے مل رہے ہیں وہ چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ چیزیں انشاءاللہ ختم ہوگی بہتر ہوگی اور بہتری کی طرف جائیں انشاءاللہ بالکل امید پر دنیا قائم ہے اور ہمیں بھی امید ہیں سر ساتھ ساتھ کمنٹ آ رہے ہیں لوگوں کے یہاں کیونکہ نمبر چل رہا ہے ویٹس ایپ کا وہ ویٹس ایپ پہ کال بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ ہمیں میسج بھی کر رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں کہہ رہا کہ یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ویزے ایکسپائر ہو رہا ہے اگر ویزے کا ٹائم نوے دن سے بڑھا کر ایک سو اسی دن یعنی چھے مینے کر دیا جائے تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا لوگ خسارے سے بچ جائیں گے یہ جو اس طرح کے جو ہیں آپشنز یہ پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہیں یہ ساری چیزیں جو ملک ہوتا ہے کوئی بھی جس کی امبیسی ہوتی ہے یا جو ملک اپنے ملک کے جو آفارن آفیس ہوتے ہیں جوازات ہوتی ہیں وہ ہی اسی اس کا فیصلہ کرتی ہیں اور جس میں ان کو بہتری لگتی ہے وہ اس طرح کے فیصلے پر سامنے آتے ہیں تو سوڑی عرب کا یورپ کا جو ہے وہ ایک مہینے کا بھی ہے چھے مہینے کا بھی ہے یہاں پہ وقت اگر یورپ آنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا کیٹیگری ہے یعنی وہ سی کیٹیگری ہے یا وہ ہائیلی سکلڈ پرسن ہے یا وہ یہاں پہ بزنس مین ہے کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے اس کے بعد اس کو ورک پرمٹ ایشو کیا جاتا ہے جب وہ یہاں پہنچ جاتا ہے سعودیہ دبائی میں یا کوئیت میں شاید یہ ہے کہ وہ پاکستان سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ورک ویزے پہ جا رہے ہیں ہمارا ورک پرمٹ ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ آکے آپ کو ورک پرمٹ اپلائے کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس میں سیٹل بھی ہو جاتے ہیں بلکہ زیادہ تر سیٹل ہی ہوتے ہیں یورپ میں صحیح ہے ہاں بالکل خلیج کا یا کوئیت سعودیہ کا سسٹم ذرا ڈیفرنٹ ہے لیکن ایک چیز میں آپ بتاؤں کہ ہماری جو امیسیز ہیں چاہے سعودی رب میں ہیں چاہے کوئیت میں ہم نے دیکھا ہمارے جو امیسٹرز ہیں یا ان کا جو عملہ ہوتا ہے جو یہ ڈیپلیمنٹ ٹی کنکشن ہے یہ جنرات اب میں آپ صحیح بتاؤں کہ پچھلی جتری میں تقریباً چھبیس سال سے کوئیت میں موقع ہوں اور میری بیس جو تھی وہ یہاں جب میں آیا تھا وہ جنرلس تھی میں ایک اردو اخبار شروع کیا گیا تھا کوئیت ٹائمز اب بھی ہیں اردو پیجز میں آیا تھا تو اس وقت ظاہر ہے کہ نائنٹی فائیو میں دنیا ہی کچھ اور تھی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امیسٹرز اس وقت جتنی ہمارے امیسٹر اس وقت بھی تھے اپنے طور پر کر رہے تھے لیکن اس وقت جو ہمارے امیسٹرز ہمارے سفیر ہیں ان کا عملہ ہے وہ دندات کوشہ ہیں اور دے ٹو دے ٹائم ٹو ٹائم ہر وقت ٹچ ہیں حکومت کوئیت کے لوگوں سے اور ان کو بتا رہے ہیں سوچیشن اور بڑی وہ ہمیں بتاتے کہ خبریں بڑی اچھی ہیں انشاءاللہ جن لوگوں کو تھوڑی بات پرابلم ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی وہ انشاءاللہ ضروری فائدہ اٹھائیں گے ان کو پیکیج دیا جائے گا ان لوگوں کو فسے ہوئے ہیں بلکل ایسا بلکل آپ کی بات بلکل میں سیکنڈ کروں آپ کی بات بلکل ایسا ہی ہے پہلا پنڈیمک جب آیا سر اس میں بھی یہی پرابلم آئی اور لوگوں کے ویزے ایکسٹینڈ ہو گئے تھے ابھی بھی امید کی جاری ہے کہ جن لوگ کے ویزے کینسل ہو گئے ہیں یا جن کے ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے جن کی وقت گزر چکا ہے ان کے ویزے ایکسٹینڈ ہو جائیں گے اور ان کو فیز نہیں دینی پڑے گی کیونکہ یہ جو مسئلہ آیا ہے وہ آپ کی وجہ سے نہیں آیا یہ سعودی گورنمنٹ کی وجہ سے ہے یعنی انہوں نے فلائٹس بند کی اس لیے آپ کو آپ فلائٹ نہیں لے پائے اس وجہ سے آپ آپ کا ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہوا لیکن وہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور بہت سارے ویزے لوگوں کے ایکسٹینڈ آلرڈی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آیا تھا سر کہ ویزے جو ہے وہ انہی ویزوں پہ لوگ ٹرائول کریں گے یعنی ان کی ڈیٹس چینج ہو جائیں گی یا پھر سپیشل جو ہے نا سٹیکر اس کے لیے ایشو کیے جائیں گے جی جی بالکل اس طرح کی سہولتیں دیں گے وہ ان کا پلان ہے اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں جو ہے نا رومس پھیلائے جاتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بات کو اتنا ہائلی کر دیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا یعنی وہ لوگوں پرشان کیا جاتا ہے حالانکہ اس کے لیے ادارے موجود ہیں ہم لوگ ہیں میڈیا ہے وہ پراہ پر یہاں آپ پتہ ہے کہ یہاں کوئیت میں نیوز ایجنسی ہے کوئیت نیوز ایجنسی اب دیکھیں وہاں وہ جی کہا ہے کہ وہاں سے ہم لوگ یعنی اپنی طرف سے ہم چونکہ میڈیا ہے میں خود دوہزار گیانہ سے وہ میڈیا چلا رہا ہوں تو ہماری کوشی ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی بھی بغیر تصدیق کے کوئی خبر ہم اپنے پیجز پہ شاید نہیں کرتے کیوں اس کی وجہ یہ جب تک نیوز نہیں ہو اب ایک چیز یعنی کہ اس طرح پھیلا کے لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں اور حالانکہ ایسی چیز نہیں ہوتی تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ پرپر طریقے سے ہمیں پاکستان سے کال آتی ہے کچھ جاتا ہے ابھی ہمارے ایک دوست ہیں وہ ہمارے اسی ایس بی آئی چینل کے ہی ہیں وہاں پہ گجرانوال میں ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں اور میاں تنبیر ساحل تو وہ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ تارک یہاں ہمیں جو خبریں بتائی جاتی ہیں آپ ہمیں بتاؤ تو میں ان کو یعنی ان کو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے ایسا کچھ صلصہ نہیں ہے لیکن الحمدللہ جب سال کا انہیں ایکسٹنٹ کر دیا تھا تو پھر وہ ان کی جان میں جان آئی کہ نہیں یہاں ایسا ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں یقینی طور پر جو ہے نا ہم جو پھسے ہوئے لوگ ہیں پاکستان میں یا کئی بھی اگر وہ وہ اپنا متعلقہ لوگوں سے معلومات لیں اور ان کا کتنا نالج ہے اب اس پر برحال یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ہو جائیں گی انشاءاللہ ہو جائیں گی اچھا سر ہمیں کومنٹس آ رہے ہیں میں پڑھ کے بھی سنا رہے سوں آپ کے سامنے بھی سکرین پہ آ جائیں گے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو یہ بھائی نے پہلے یہ طالب ہیں طالب میرانی صاحب انہوں نے پہلے میسیج کیا تھا کہ میرا جو پیشہ ہے وہ ککر ہے میں کک ہوں وہاں پہ سعودی عرب کا یہ ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا میں امان کے ذریعے جا سکتا ہوں انہوں نے پہلے سوال کیا تھا کیا میں بہرین کی طرف سے جا سکتا ہوں تو اس کا ایک تو ہمیں بھی تھوڑا سا علم ہے اس بارے میں کیونکہ ہمارے وہاں پہ نمائندگان ہیں تین نمائندے ہیں ہمارے سعودی عرب میں ایک جدہ میں ہیں ایک ریاد میں ہیں اور ایک مدینہ منورہ میں ہیں اور تینوں نے ہمیں جو کنفرم خبریں جو دیتے ہیں وہ تصدیق کر کے اس کے بعد ہی ہم لوگ بھی چلاتے ہیں وائسو فردو پہ اور یہی ہماری کامیابی کی بھی ایک جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جب تک ہم تصدیق نہیں کر لیتے ہم اپنے چینل پہ اپنے پیج پہ اپنے میڈیا پہ اس کو نہیں چلاتے ہیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ تصدیق کے بعد خبر لگائیں جب کوئی خبر لگ جاتی ہے اس کی پھر جو اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سچ پہ مبنی ہو پھر ہی اس کا جو ہے نا اچھ پہ بہتر اور پائیدار ہوتی ہے ناظرین یہ میرانی صاحب نے جو ابھی سوال کیا اس کا میرے پاس جو ابھی جتنا مجالم ہے اس کے مطابق بہرین سے کچھ لوگ جا سکتے ہیں لیکن جو لیبر ویزے پہ ہیں یا جو چھوٹے ویزے پہ ہیں جن کے وہ لوگ نہ جائیں تو بہتر ہے کیونکہ جو بارڈر پولیس ہے نا خاص طور پر جب آپ دمام سے سوری بہرین سے دمام کی طرف آپ روڈ پہ سفر کرتے ہیں اور آگے جو بارڈر پولیس ہوتی ہے وہ آپ کو ضرور روکے گی کیونکہ اجازت جب نہیں ہے آنے کی تو آپ پھر بھی جا رہے ہیں تو پھر وہ اس میں ڈپینٹ کرتا ہے کہ ایک بند ہے کہ لیبر ویزہ ہے تو لیبر آلڑی وہاں پہ اتنی موجود ہے تو وہ اس کو جو ہے نا وہ پریورٹی نہیں دیں گے لیکن اگر کوئی جیسے کوئی ڈاکٹر ہے یا جیسے کوئی پیرامیڈک سٹاف ہے یا جیسے کوئی انجینئر ہے جس کا بہت امپورٹن کام ہے یا بہت اپنے کام میں ماہر ہے اور اس کے سوا اور بندہ وہاں پہ کوئی کام نہیں کر پا رہا تو پھر وہ جانے کی اجازت دے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے وہ بندے بہرین سے بھی جا سکتے ہیں وہ بندے دوسری راستوں سے جیسے نیپال سے آج ہم نے خبر سنی کہ وہاں سے بھی لوگ جا رہے ہیں تو وہ لوگ وہاں سے جا رہے ہیں امان سے کچھ لوگ گئے ہیں لیکن جو لیبر ویزے پہ ہیں ان کے لیے پرابلم ہے کہ وہ وہاں پہ ایسا رسک نہ لیں کہ بعد میں بارڈر پولیس ان کو رکے اور پھر ان کے لیے مسئلہ بنیں تو کوشش کریں کچھ دن اور رک جائیں ویسے تو ویزے ایکسٹینڈ بھی ہو جائیں گے ہاں لیکن اگر آپ کا میڈیکل نیا ویزا ہے آپ کا اور آپ نئے ویزے پہ جا رہے ہیں اور آپ کا میڈیکل جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کی ڈیٹ ختم ہو گیا تین مہینے گزر چکے ہیں آپ نے ٹرائول نہیں کیا تو آپ کو میڈیکل کروانا پڑے گا کیونکہ میڈیکل جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا تو امبیسیاں اس معاملے میں بہت آج کل ہیلپفل ہیں وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہماری وجہ سے یہ ہم نے ویزے بند کیے یا ہم نے فلائٹس بند کیے اور لوگ ٹرائول نہیں کر پائے لوگوں کا اس میں قصور نہیں ہے جی تارک صاحب اچھا اب عمران آج بڑا اچھا موقع ہے اور آپ کو تکل پاکستان جو ہے وہ اس کی گھمہ گھمی ہوگی جی بالکل پاکستان میں تو ظاہر ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کتنی یعنی کی روشنائی کتنی روشن روشن ہوتا پاکستان آپ یقین کیجئے کہ ہم لوگ جب اس دیارے غیر میں بیٹھے ہیں ہمیں اپنے وطن سے اتنی محبت ہے جتنی محان لوگ رہے ہیں بلکہ ہمیں ان سے زیادہ محبت ہے اپنے وطن سے تو یہاں پہ بھی کوورٹ کی وجہ سے ہم نے سمینارز کر رہے ہیں کل تین پروگرامیں ہمارے بلکہ چار ہیں اور میرا خود اپنا پروگرام ہے خلیش ٹائم جو آٹھ بجے وقت مطابق براہ راست آتا ہے کوئٹ کے چھے بجے تو آپ بھی تو ظاہرہ آپ کی بھی کافی ایکٹیوٹیز ہوں گی ہالنڈ میں جو ہے کس طرح کی ان دنوں میں کوورٹ میں کس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوں گی کچھ آئیڈیا ہے آپ پاکستان دے کے حالے سے پوچھ رہے ہیں سر جی پاکستان دے کے حالے سے پاکستان دے کے حالے سے امبیسی نے ایک لے آؤٹ جاری کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس بار ہم اس کو نہیں لے رہے ہم لوگوں کو نہیں بلا رہے کیونکہ یہاں پہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ لوگ بھی احتیاط کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ لوگوں کی گیدرنگ ہی کٹھی نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں پھر جواب دے ہونا پڑے ہولینڈ کی گورنمنٹ کو کہ ان لوگوں نے ایک مجمع کٹھا کر لیا یہاں سے لوگوں کو بلا لیا پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ ایکٹیو ہے اور بہت اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ کوویڈ اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ احتیاط کر رہے ہیں زیادہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں آتے جاتے نہیں ہیں یہاں پہ گوروں کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستانی بھی یہاں پہ وہ ڈرے ہوئے ہیں تو یہاں پہ اس بار جو ہے وہ اتنا اچھا ریسپانس ہونے کی وہ امید نہیں ہے کیونکہ پہلے سے بیسی نے کہا کہ ہم صرف پرچوں کو شائع کریں گے اور یہ سادگی میں ہوگی سارے جو ہے بیسی کے اپنے ہی لوگ ہوں گے پاکستانی جو بھی وہاں پہ کام کرتے ہیں وہی لوگ ہوں گئے اور اس میں ترانہ ہوگا یا ایک سپیچ ہوگی جو پریزنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی وہ پڑھ کے سنائی جائے گی صحیح ہاں بلکل گوید میں بھی ایسا ہی گیترینگ چونکہ ظاہرہ کے علاو نہیں ہے اس لیے تیاتر ظاہرہ کے ہمیں ان جو جو ہمیں احکامات دیئے گئے ہیں اس اپنے سے وہ اوورال ہمیں بھی کہا گیا ہے تو حال کوئی بات نہیں انشاءاللہ لیکن پھر بھی احساس تو ہوتا ہے کہ اگر کوویٹ جب چلا جائے گا اس کے بعد پھر وہی رونے کے بحال ہوں گی لیکن میں سوائے تو پھر بھی ہمیں احتیاط ہر حال میں کرنے ہیں بلکل بلکل یہی میسیج ہم بھی سپریڈ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ احتیاط کریں لیکن اس کے علاوہ ہم ہمارا یہ بھی میسیج ہے آپ سب کے لیے جو ہمیں ہمیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا آج کا ہمارا لائیو پروگرام بھی اسی لیے تھا کہ ہم گلف میں کرونا کی سچویشن پر بات کریں فلائٹس کے حوالے سے بات کریں کہ کب تک کی امید کی جا رہی ہے طارق صاحب نے بھی بتایا کل بھی پروگرام میں ہم نے یہی دسکشن کی اور اس میں ہمیں یہی کنکلوڈنگ ہماری کل بھی نکلی کہ یہ جو فلائٹس رکی ہیں وہ صرف کرونا کی وجہ سے ہیں اس کا دوسرے کسی اور ریزن سے کوئی تعلق نہیں اور ان فیکٹ اس کا مختلف ملکوں کی گورنمنٹس کو بھی نقصان ہے پاکستان کے عوام کے علاوہ پاکستانی گورنمنٹ اور سعودیہ کی گورنمنٹ کو نقصان ہے کوئیت کی گورنمنٹ کو نقصان ہے اس میں مین پاور کے علاوہ دیکھیں صرف اس میں لوگ ٹرائول نہیں کرتے سمان کی ترسیل ہوتی ہے مختلف اور ایسے سفارتی کام ہوتے ہیں جو رک جاتے ہیں جو فلائٹس کی بندس کی وجہ سے وہ لوگ وہ جو کام ہیں وہ رک جاتے ہیں وہ نہیں ہو پاتے تو اس میں نقصان ان کا بھی ہو رہا ہے لیکن وہ اب مجبور ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوویڈ کے جو نئی لہر آئی ہے جو کرونا کی اس کو روکا جائے کم سے کم اس میں نقصان ہو لوگ کم مرے اور جو ہے نا اس میں فلائٹس کو حج تک اس کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حج سے پہلے اس کو کھول دیا جائے سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں سر یہاں پہ ہماری چھوٹی سی ایک اور شورٹ بریک ہے اس کے فوراں بعد ہم ایک لازٹ کوسٹن لیں گے کوئی بھی ہمیں بھائی جو سوال کرنا چاہ رہا ہے وہ ہمیں کومنٹ بھی کر سکتا ہے اور ہمیں کال بھی کر سکتا ہے نمبر نیچے جل رہا ہے واتس ایپ کا آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس شورٹ بریک کے بعد سر ہم لازٹ کوسٹن کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے پوراں کو وائنڈ اپ کریں گے پردیش میں ملے گھر کا کھانا وہ بھی آپ کے اپنے ہی کچھن سے جی ہاں ہم بناتے ہیں آپ کے لئے پاکستانی اور انڈین کھانے وہ بھی لزہ سے بھرپور آپ کے اپنے کچھن میں گھر میں کھانا بنوانے اور کیٹرینگ کے لئے رابطہ کریں فون نمبر 0684595687 ایمسٹرڈیم نیدھر لینڈ ہمارا سسٹم کچھ بہتر نہیں چل رہا جس کی وجہ سے ہمیں سگنل کی پرابلم آ رہی ہے اور ہماری سکرین بھی اس میں فریز ہو جاتی ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ پرگرام میں شامل ہیں ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں ہمیں جن لوگوں نے میسج کیا فلائٹس کے حوالے سے میرا ان کے لئے یہی پیغام ہے جو کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ان فلائٹس کا نہ تو ہمیں معلوم ہیں نہ کسی ٹی وی چینل کو نہ کسی صاحفی کو نہ کسی ٹریول ایجنٹ کو آپ فیس بک پہ بھی میسجز کرتے ہیں آپ مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں فلائٹ کب اپن ہوگی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے سب لوگ اپنے اندازے لگاتے ہیں خاص طور پر جو یوٹیوبرز ہیں وہ اپنی اس طرح کی یوٹیوب پہ خبریں اور ویڈیوز بناتے ہیں جس کو آپ کلک پہیں اور وہ خبریں کھل جائیں اور وہ لوگ ان کو یعنی کہ کچھ فائدہ ہو لیکن اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے جب تک گورنمنٹ کو اعلان نہیں کرتی سعودی سعودی حکومت جب تک اعلان نہیں کرے گی تو فلائٹس اوپن نہیں ہوں گی طریق صاحب سر ایک ہمیں ایک لائیو کال آئی ہے لیکن انہوں نے کال کی ہے ہمیں اب دیکھتے ہیں کون صاحب ہے کہاں سے اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بڑھ رہے ہیں سعودی عرب سے جی جی نئی محمد صاحب بڑھ رہے ہیں جی سعودی عرب سے جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج کے پرام میں آپ لائیو ہیں اس وقت بات کریں کیا کہنا چاہیں گے سارا میرا نا تھوڑا مسئلہ میرا ہوا ایکسیڈینٹ جی جی اور میرے اوپر حروف ہے اور میں پاکستان جانا چاہتا ہوں اور نہیں جا سکتا نہیں جا وہ جگہ پہ پاسپورٹ بھی دی ہے بولے آپ کا کروج نہیں لگتا کوئی اس کا حل ہے آہ اوکے آپ کا کیا اکامہ بھی اس میں نہیں ہے نا آپ کے پاس اکامہ نہیں ہے میرے پاس پاسپورٹ ریجنل ہے اور حکامہ کا فوٹوکاپی ہے اور میرا ٹانگ ٹوٹا ہوا دو تین جگہ سے اور کمر کا حٹیت بڑا ایکسیڈر ہوا ہے اچھا 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 یعنی میرے شیئے میرے شیئے مطور کر سکتا ہوں اوکے آپ کے پاس نمبر آلڈی ہے ہمارا آپ ہمیں شام میں رابطہ کریں میں انشاءاللہ آپ کو اس بارے میں کنفرم کر کے بتاؤں گا میں آپ کو اندازے سے بتا کر آپ کو جو ہے نا وہ میں آپ کا دلد برد آستہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں جب تک کنفرم میرے پاس اس کی خبر نالج نہیں ہوگی معلومات نہیں ہوگی میں آپ کو بتانے پاؤں گا تو میں آپ کو انشاءاللہ میرے پاس بھی نمبر آگیا میں خود آپ سے رابطہ کرلوں گا میرے پاس میرے پاس حروف ہے اور کوئی مطلوب کوئی کچھ بھی نہیں گرام کوئی کچھ بھی نہیں اوکی میں پروگرام کے بعد آپ کو کال کرتا ہوں نا میں آپ سے پوچھ رہتا ہوں ڈیٹیل ٹھیک ہے بہت میرے پر بہت شکریہ کال کرنے کا لائیو پروگرام دیکھیں ناظرین آپ بھی ہمیں لائیو پروگرام میں کال کر سکتے ہیں جن چیزوں کا ہمیں معلومات نہیں ہیں ہم ان کو بعد میں بھی کال کر کے بتا سکتے ہیں ہمارے جو ویز ایکسپرٹس ہیں یا جو وہاں پہ رہتے ہیں پاکستانی جو بہت عرصہ دراز سے رہتے ہیں جو ان معاملات میں سے گزرے ہیں ان کو اس بارے میں زیادہ علم ہوتا ہے میں سعودی عرب میں رہا ہوں لیکن اتنا نہیں رہا ہوں اس لیے مجھے اس بارے میں اتنا معلوم نہیں لیکن ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں سینئر جنللسٹوں کو اپنے ساتھ دیں جیسے آج تارک عبال سابھ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ سینئر جنللسٹ ہیں اور یہ اس بی آئی ٹی وی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے اور ووپ ٹی وی ان کا اپنا ہے اور اس میں یہ سی او ہے اور بہت اچھے پرگرامنگ یہ کرتے ہیں اور کسی دن مجھے امید ہے کہ یہ مجھے اپنے پرگرام میں بھی مددو کریں گے جیسے میں نے بلائے انشاءاللہ میں پاس مختلف مختلف موضوعات ہوتے ہیں اور آپ کہا جب میں نے مئی دوہزار بیس میں آغاز کیا تھا تو ہمارے کئی دوست کہا رہے تھے کہ تارک عقبال تمہارے پاس مطلب کہاں سے پکڑو گے موضوع میں نے کہا اس کے علاوہ پھر جو ہے کرنٹ افیرز بھی ہوں گے تو آج تک موضوعات کے لیے تو کوئی مشکل نہیں مجھے مجھے ایک میسیج آیا ہے میرے موبائل پہ ایک مشتاق صاحب ہیں تو وہ بہتر ہوتا کہ اگر وہ وائس کر لیتے تو اچھا تھا حالانکہ ڈسپلی نمبر آ رہا ہے وہ مجھے کہہ رہا تھے کہ ہم جو ہے نا اکامہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں اور میرے ہسمنٹ کی جاب بھی ہے خاتون ہے میرے ہسمنٹ کی جاب بھی ہے تو ہم جانا چاہتے ہیں تاریخ عبال صاحب تو کیا کریں تو اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے لائیو میں ہم سے یہ کہوں گا کہ آپ کوئیت میں ہیں تھوڑے سبر سے رہیں جذبازی مت کریں مت کریں آپ یہ دن کچھ ایسے ہیں ان میں پروگرمز اگر جیسے انہوں نے میسیج بھیجا کہ خواند کی جاب ہے تو اگر جاب ہے تو تھوڑا انظار کریں تھوڑا سبر کریں جہاں اترہ آپ نے وہ کیا ہے یہ جو تھوڑا بہت میرے خیال نہیں ہے کہ منت کے اندر یہ سارے چیزیں بہتر ہو جائیں گی پھر آپ لوگ جائیں پاکستان جائیں جو بھی ہے کیونکہ آپ کے ہزمنٹ کی جاب ہے تو تھوڑا سبر کر لیں ان حالات میں آپ جائیں گی تو پریشان جائیں گی کچھ کرائے بھی بہت زیادہ ہیں جساں کے لوگ اگر فلائٹ ہوگی تو پھر زیادہ کرائے ہوگا بلکل ایسا ہی ہے تو تھوڑا سبر کرنا ضروری ہے اور سبر سے انشاءاللہ کافی چیزیں اندیس ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین ہمارے آج کا پروگرام یہاں پہ اختتام کو ہے ہمارا وقت اور ہم نے آج پھر سے یہی ڈسکشن کی ہے کہ گلف کنٹریز میں جو کرونا کے حالات ہیں اس پہ بات ہم نے کی اس کے علاوہ فلائٹس کی بندش پہ ہم نے بات کی ہمیں آج جوائن کیا ہے تارکی اقبال صاحب نے کوئیت سے سینئر جنرلسٹ ہیں اور میرے بھی استادوں کی طرح ہیں مجھے انہوں نے کافی کچھ چیزیں بتائی ہیں جو میرے لئے ٹپس کی طرح استعمال ہو سکتی ہیں جو کسی بھی صحافی کے لئے جو ہے نا وہ بڑی اچھی ٹپس کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ناظرین ہم آپ سے یہی بات کرنا چاہیں گے کہ وائس آف اردو پہ آلریڈی ہم نے ایک مہم چلا دی ہے جس میں ہم نے اپلیکیشن اکلکی ہے فورن آفیس کو کہ وہ سعودی عرب میں جو ہمارے ساتھی ہیں دوست ہیں پردیسی ہیں جو پاکستان پہ پھس گئے ہیں سعودی عرب واپس جانا چاہتے ہیں ان کے لئے کوئی سپیشل فلائٹس کی کوئی ارینجمنٹ کی جائے یا سعودی گورنمنٹ کے ساتھ کچھ بات کی جائے کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں اور یہاں پہ پھس گئے ہیں ان کے لئے وہ کوئی ایسا حل نکالیں کہ جو جانا چاہتے ہیں جن کے پاس ویزا ہے جن کے پاس اکامہ ہے یا جن لوگوں نے ویکسینیشن کروالی ہے ان کو تو جانے کی جازت دینا اگر کرونا کی وجہ سے آپ کو ڈر ہے تو آپ اس بندے کو چیک کر لیں اگر اس کو کرونا کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو پہلے کرونٹائن میں رکھ لیں کچھ دن کے لئے آپ اس کو چاہتے تو ائرپورٹ پہ رکھ لیں کچھ ایسا انتظام کر لیں کہ وہ لوگ بچارے جا تو سکیں یہاں سے پریشانی کے عالم میں جس بندے کا گزر بسر صرف اور صرف باہر کی اپنی اس آمدنی پہ ہے جو جو لیبر ویزے پہ جو لوگ موجود ہیں وہ پاکستان جا کے اپنے پیاروں کے پاس چلے تو گئے لیکن وہ واپس اپنے روزگار پہ نہیں جا پا ہے تو ناظرین ہمارے آج کے پرگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اور امید کرتے ہیں کہ یہ فلائٹس اکتیس مارچ کو ہی کھلے تاکہ جو ان کا جو پہلا فیصلہ تھا اسی پہ وہ لوگ عمل کریں اور قویت سے جیسے تاریخ صاحب نے بتایا کہ وہ بھی فلائٹس وہاں پہ کھلنے کے امید ہیں جیسے ہی قویت میں کھلیں گی ہو سکتا ہے سعودی عرب بھی اسی کے ساتھ ہی یہ فیصلہ لے لے کہ ہاں جی ہم بھی فلائٹس کو کھولتے ہیں ناظرین انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے عمران اقبال کو ہولنڈ سے اجازت دیجئے تاریخ اقبال صاحب کو قویت سے اجازت دیجئے خدا حافظ خدا حافظ